موسیقی السلام علیکم ہمارہ ٹیوی کے ساتھ میں ہوں کاشا نظامی نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے کسرت راہ سے سپلیمنٹری فائنانس بل دوہزار تیس منی بجٹ کی منظوری دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی مبینہ منصوبہ بندی کا الزام لگانی سے متعلق کیس میں شیخ رشید کی دنفعہ سمانت منظور کر لی مسلم لیگ نون کی چیف اور گناہزر مریم نماز سے صافق وزیر آسم شاہد ساکانہ باسی نے ملاقات کی وزیر آزم شاہد شریف نے کہا کہ وقت کا تقاضہ ہے عالمی براہترے مشکل کا شکار انسانیت کی مدد کے لیے آگے آئے پیفاقی حکومت نے عوام پر مہنگاہی کا ایک اور بم گراتے ہوئے پیٹرول مصنوعات کے قیمت میں باعث روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا طریقہ انصاف کے راہنما فواد چوتری نے منی پچڑ اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر عوام کو باہر نکلنے کا مشفرہ دے دیا چیئرمند طریقہ انصاف عمران خان نے صدر ممیل کا تعریف علوی سے صاحبی کار میں چیف جنرل ریٹائر کمر جعبید باچوا کے بیانات پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راچہ نے انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سامنے صورتحال کھول کر رکھ دی سپریم کورٹ نے کاروباری اداروں اور نیچی افراد کو چار فیصد سپر ٹیکس ادا کرنے کا حکم دیا ہے آئل اینڈ گیس ریگولیریٹی اتھارٹی آکرا نے گیس کے انرخوہ میں 113 فیصد تک اضافے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا گیس کی نئی قیمتوں کا اطلاق یکم جنوری سے 30 جون 2023 تک نافذ عمل رہے گا ترکیہ میں ایک اور محجزہ سلزلسطہ باہ مارت کے ملپے سے 42 سال کی خاتون کو 22 گھنٹے تقریباً 9 دن بعد زندہ نکال لیا گیا پاکستانی کرکیٹر نصیم شاہر بولی وڈ اداکارہ اور وشی روٹیلہ کا ایک بار پھر سوشل میڈیا سارفین کی توجہوں کا مرکز بن گئے پاکستان کی ٹیم آف فور نے تمام ٹیموں کو بچھار کر نیزہ بازی ورڈ کپ کولیف آر کا پہلا راؤنڈ اپنے نام کر لیا اردن دوسرے اور شام کی ٹیم تیسرے نمبر پر رہی پاکستانی گلوکار علی زفر نے اپنی آنے والی پہلی انیمیٹیڈ ویڈیو سیڈیز کا پہلا گانہ رات دین جاری کر دیا اس گانے کو تیار کرنے میں علی زفر کے بھائی دانیاں زفر نے بھی ان کا ساتھ دیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی پولیٹن کے آگاز میں سب سے پہلے بات کریں آپ کو بتائیں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں سینیٹر سلیم مانٹری والا کی سربراہی میں سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا کمیٹی نے گسرت رائے سے سپلیمنٹری فائنانس بل دوزارتیں اس منی بجٹ کی منظوری دے دی کمیٹی کے چیئرمنٹ سلیم مانٹری والا نے کہا کہ ائر لائنز کمپنیوں نے ٹکٹ پر فکس ٹیکس لگانے کی تجویز دی ہے ایف بی آر ائر لائنز پر فکس ٹیکس کے لیے تجاویز تیار کری سلیم مانٹری والا نے کہا کہ یورپ امریکہ یا کینیڈا جانے کے لیے فضائی ٹیکس ٹیکس کے مطابق فکس ٹیکس آید کیا جائے بزنس اور ایکانوی کلاس کے لیے فکس ٹیکس آید ہونا چاہیے منی بچٹ میں فضائی ٹیکٹ پر پچاس ہزار روپے یا بیس فیسٹ ٹیکس کی تجویز شامل ہے جبکہ کمیٹی نے یورپ کے لیے پچاس ہزار روپے جبکہ مشرقی وستہ کے ممالک کے لیے پچیس ہزار روپے فکس ٹیکس کی تجویز دی ہے واضح رہ کے آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق حکومتیں ایک سو ستر روپے کا منی بجٹ گزشتہ روز قومی اسبلی میں پیش کیا میری بجٹ میں پیش کی گئی تجاویز کے مطابق پیکٹس میں ملنے والی تمام شبر جی ایسٹی سترہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کر دی گئی ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس موسیٰ نکتر قیانی نے آصف زرداری پر عمران خان کے قدل کی مبیرہ منصوبہ بندی کا الزام لگانے سے متعلق کیس میں شیخ رشید کی درخواست زمانت پر سمات کی تفتیشی افسر نے عدارت کو بتایا کہ شیخ رشید نے بیان دیا کہ انہوں نے عمران خان سے یہ معلومات لی شیخ رشید سے آصف زرداری کے خلاف عمران خان کے قتل کی مبینات ساتھی کس شواہد نہیں ملے شیخ رشید کی بیان کی تفصیلات پیمرہ سے حاصل کی گئی ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدو نے موقع فکتیار کیا کہ جو حکومت میں ہیں وہ کل اپوزیشن میں ہوں گے شیخ رشید نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناحولہ اور بلاہل بٹر درداری کو ننکی گالیاں دی شیخ رشید ایک سینئر سیاستدان ہے ان کی گفتگو پارلیمانی ہونی چاہیے اگر تو یہ جرم نہیں دوراتے اور بیان حلفی دیتے ہیں تو عدالت دیکھ لے ایک موقع پر عدالت نے ریمارکس دیا کہ سب ایک ہی قسم کی گفتگو کرتے ہیں سب پارلیمانی ہے ہمیں پرائیوری سکول کے نصاب سے ہی تربیت شروع کرنی پڑے گی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں موڈل ٹاؤن لاہور میں صافق وزیر آسم شاہد خاکان حباسی نے مسلمی قنون کی چیف اورگنائسر مریم نواز سے ملاقات کی دونوں سیاسی رانوماوں کی درمیان ملاقات ایک گھنٹہ پچیس منٹ جاری رہی جس کے بعد شاہد خاکان حباسی میڈیا سے بات کیے بغیر ہی چلے گئے مریم نواز کو مسلمی قنون کا چیف اورگنائسر مکرم کی جانے کے دوسرے ہی دن شاہد خاکان حباسی نے اپنی پارٹی عودے سے استیفہ دیا تھا استیفہ کے بعد یہ خبریں گرم تھیں کہ شاہد خاکان حباسی ناراض ہو کر پارٹی چھوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ سابق وزیر خزانہ میں پتا اسماعیل بھی ہیں دوسری جانب ہر پلیٹ فارم پر شاہد خاکان حباسی پارٹی چھوڑنے کی تردید کر چکے ہیں اس کے علاوہ مریم نواز بھی کہتی رہی کہ شاہد خاکان حباسی کا نواز شریف کے ساتھ تیس برس پرانا ساتھ ہے جو نہیں ٹوٹے گا بولیٹن میں مزید خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں وزیراعاصم میاں محمد شباہ شریف قیامت کے زلسلے پر اظہاری تازیت اور یک جہتی کے لیے ترکیا گئی ہیں روانگی سے قبل انہوں نے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ میں پاکستان کے عوام اور حکومت کی طرف سے اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ غیر مترسل جگجیتی اور حمایت کے پیغام کے ساتھ ترکیا جا رہا ہوں وزیراعاصم نے کہا کہ دو ریاستوں میں رہنے والی ایک قوم کے جزبے کے تحت ہم ترکیا کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں اپنی ایک اور ٹوئٹ میں وزیراعاصم نے مزید کہا کہ ترکیا اور شامل میں زلزلے کے نقصانات سے نمٹنا کسی ایک حکومت کی صداد سے کہیں زیادہ ہے وزیراعاصم نے مزید کہا کہ کوئی بھی ملک خواہ اتنا ہی وسائل رکھتا ہو اس شدت کی تباہی سے نمٹ نہیں سکتا یہ وقت ہے کہ دنیا آ کے آئے اور دکھی انسانیت کی مدد کرے ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے کے طور پر قدرتی آفات کسی ایک حکومت کی ہنڈل کرنے کی صلاحیت سے بار ہیں کوئی بھی ملک خواہ اتنا ہی وسائل رکھتا ہو اس شدت کی تباہی سے نمٹ نہیں سکتا اب آپ کو بتائیں وفاقی حکومت کی جانب سے جاری علامی میں بتایا گیا کہ پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے 20 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے 20 پیسے اور لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 68 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے مٹی کے تیل کی قیمت میں 12 روپے 90 پیسے کا اضافہ کیا گیا اضافہ کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 27 روپے ہو گئی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل دو سو سی اور لائٹ سپیڈ ڈیزل ایک سو چشیانوے روپے اٹھ سٹھ پیسے کا ہو گیا مٹی کے تیل کی نئی قیمت دو سو دو روپے تیہتر پیسے ہو گئی وفاقی حکومت کی جانب سے جاری علامی میں کہا گیا کہ نئی قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے کے بعد ہو جائے گا اب آپ کو بتائیں منی بجٹ پر عد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ دن میں ایک سو ستر روپے کے ٹیکس لگائے اور رات میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر شب و خون مارا گیا میڈل اور لویل میڈل کلاس کے لوگ گروپت کی لکیر سے نیشے چلے گئے جب تک پاکستان کے لوگ نہیں نکلیں گے یہ ظلم ہوتا رہے گا انہوں نے کہا کہ اس اکٹار کے کون سے بچے پاکستان میں ہیں جس کی وہ فکر کریں حکومت کی ساری توجہ اس پر ہے کہ کس طرح عمران خان کو جیل بھیجنا ہے عمام پر مہنگائے کا بوجھ بڑھا دیا گیا اگر ہم اعتجاج نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہو رہا ہے ہم اس کے لائک ہیں یہ سب کچھ ہرگز برداشت نہیں کرنا چاہیے اس کے خلاف نکلنا چاہیے اب آپ کو بتائیں عمران خان کی جانب سے صدر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ چند روز کے دوران عوامی سطح پر نہایت ہوش اربع انکشافات ہوئے ہیں معلومات سے واسع ہوتا ہے کہ جنرل باچوہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے جنرل باچوہ نے صحافی سے اعتراف کیا کہ ہم عمران خان کو ملک کے لئے خطرہ سمجھتے ہیں جنرل باچوہ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک کو نقصان ہوگا تحقیق کی جائے کہ جنرل باچوہ کے استعمال کیے گئے اس ہم سے کیا مراد ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ جنرل باچوہ کو یہ اقتیار کس نے دیا کہ منتخب وزیراعاصم سے مطالق فیصلہ کرے فیصلہ صرف عمام کا ہے وہ کسے وزیراعاصم منتخب کرنا چاہتے ہیں جنرل باچوہ کا خود کو فیصلہ ساز بنانا آئین کے آرٹیکل 244 کی سریح خلاف ورزی ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں سی سی پیو لاہور گلاب محمود ڈوکر ٹرانسفر کے اس میں سپریم کورٹ کی جانب سے فوری طلب کی جانے پر چیف الیکشن کمیشنر ادالت میں پیش ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا کہ ادالت اجازت دے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشنر نے یقصہ پالیسی کے تحت پورے صوبے میں تقروری اور تباطلوں کی اجازت نہیں دی کچھ کمیشنر ڈی سی آر پیو وغیرہ کا ٹرانسفر ضروری تھا الیکشن کمیشن کی اختیارات محدود کر کے کوشش کی جا رہی ہے آرمی کو سیکیورٹی کا کہتے ہیں تو وہ نہیں دے رہی مادہ عدد ادلیہ نے دوزار اٹھارہ میں سٹاف دیا اب دینے کو تیار نہیں حکومت الیکشن کے لیے پیسے نہیں دے رہی الیکشن کمیشن کے اختیارات روک دیے گئے ہیں صاف شفاف انتخابات کیسے کرائیں جسٹس جاز ویسر نے استفسار کیا کہ آپ نے اس مسئلے پر حکومت سے رابطہ کیا چیف الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ حکومت کو اپنے تمام تر مسائل سے اگاہ کیا ہے چیف الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ اگر چند کمیشنر ڈی سی آر پی اور ڈی پی اوز کے تباتلے نہ ہوئے تو انتخابات شفاف نہیں ہوں گے عدالت حکم دے گی تو تباتلے نہیں کرنے دیں گے آگے پڑھیں آپ کو بتائیں حکومت نے بجٹ میں پندھرہ کروڑ اوپے سے زائد آمدنی والنیجی داروں پر دس فیصد سپر ٹیکس لگایا تھا کاروباری داروں نے سپر ٹیکس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا عدالت حالیہ نے دس فیصد سپر ٹیکس کے وصولی کو کل ادم قرار دے دیا سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت اور ایف پی آر نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا چیز جسیس عمر اطاپ اندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے وفاقی حکومت اور ایف پی آر کی اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے تمام فریقین کو دس کے بجائے چار فیصل سپر ٹیکس ادا کرنے کا حکم دے دیا اب آپ کو تائیں علامیہ کے گھرے لو سارفین سمیت مختلف شعبوں کے لیے گیس سولہ تھا ایک سو تیرہ فیصد مہنگی کر دی گئی اضافہ پیٹرولیم ڈیوین کی ایڈوائز پر کیا گیا گھرے لو سارفین کو پروٹیکٹڈ اور نون پروٹیکٹڈ کی بارہ کٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا پروٹیکٹڈ سارفین پر پچاس روپے جبکہ نون پروٹیکٹڈ سارفین پر پانچ سو روپے فکس چارچز آیت کر دیا گیا نوٹیفیکیشن کے مطابق پچیس کیوبک میٹرو مہانہ کی ضرورت استعمال کرنے والے گھرے لو سارفین کی استثناء دیا گیا جبکہ پروٹیکٹڈ گھرے لو سارفین کی دو کٹیگریز کا گیس ٹیریف سولہ اور تیس ویسد کم کر دیا گیا عالمی خبرنامی سے قبر شامل کریں آپ کو بتائیں ترکیہ میں پیر چھے فروری کو آنے والے خوفناک زلزلے میں جہباک افراد کی تعداد اکتالیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے تاہم نو روز گزرنے کے بعد بھی امداتی ٹیم ملوے میں دبے افراد کو بچانے کے لیے کوشہ ہے ترکیہ کے علاقے کیرمان میں ایک اور معجزہ ہو گیا ابھی 40 سال کی خاتون کو امارت کے ملوے سے زندہ نکال لیا گیا واقعے کی ویڈیو مقام ریسکیو سروس نے جاری کی ہے جس میں دکھایا گیا کہ امدادی کارکن ملکہ امام اور اگلون نامی خاتون کو سٹریچر پر باندھ کر ایمبیولنس میں لے جا رہی ہیں کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں پاکستانی کرکیٹر نسیم شاہ اور بولی وڈ اداکارہ اروشی روٹیلا کے ایک بار پھر سوشل میڈیا سارفین کی توجہوں کا مرکز بن گئے ہیں جہاں نسیم شاہ کے بہت کم وقت میں لاکوں مدہ بنے وہیں بولی وڈ کی میس سوڈیونیورس بھی ہوئی ان کی دیوالی ورڈ کپ کے دوران بھی اروشی روٹیلا اور نسیم شاہ سے مطالق خبریں گرم تھی تاہم اب اروشی روٹیلا نے نسیم شاہ کو ان کی سارگرہ پر اسٹرانگرام پر مبارک بات کا پیغام دیا ہے اروشی روٹیلا نے نسیم شاہ کو بیسوی سارگرہ کے مبارک بات کے ساتھ ساتھ ان کو احساسی ڈی ایس پی بننے پر مبارک بات بھی دی نسیم شاہ نے اروشی روٹیلا کے انسٹرانگرام پوسٹ پر شکریہ ادا کیا اور جواب دیا وہاں سے رہے کہ اس سے پہلے بھی ایشیا کپ کے دوران ان دونوں سے مطالق افوائی میڈیا پر گردش کر رہی تھی اب آپ کو بتائیں سنگل مقابلوں میں اردن کا گھر سوار پہلے اور پاکستانی سوار دوسرے نمبر پر اور اردن کا ہی تیسرے نمبر پر رہا یاد رہے کہ کولیفائنگ راؤنڈ میں دو دن کا کھیل باقی ہے سب سے زیادہ سکور کرنے والی دو ٹیمیں ورڈ کپ کے لیے کولیفائنگ کریں گی دنیا بر سے آئی ٹیموں کا استقبال پاکستان گھر سواری فیڈریشن کے سلطان محمد علی نے کیا واضح رہے کہ نیزہ باسی ورڈ کپ فاکوالیفائر پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے جس میں بیلاروس ایران شام اردن اور پاکستان کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں صدر گھر سواری فیڈریشن صاحب زیادہ سلطان نے پہلے دن کے کامیاب سواروں کو میڈل پہنائی شو بیس کی دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں علی زفر نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ سے ویڈیو شیئر کی کیپشن میں ویڈیو سیریز لائٹنگل ریکارڈ کا اعلان کرتے ہوئے گلوکار نے لکھا کہ محبت جیسا کوئی احساس نہیں ہے یہ ایک دلچسپ پیشیدہ جذبہ ہے جو ایک ساتھ خوشی اور گم دونوں کو لاتا ہے محبوب کے ساتھ وقت گزارے گئے لمحات وقت اور جگہ سے معافرہ ہوتے ہیں ان جذبات کو اکثر لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے شاعری موسیقی آرٹ کے ذریعے ان کی ترجمانی کی جاتی ہے علی زفر نے لکھا کہ ان کا نیا گانہ رات دین محبت کا ایسا ہی ایک تجربہ ہے جسے انہوں نے اپنے بھائی اور ہدایت کاردانیان زفر اور آرٹسٹ باصلک نے کئی ہفتوں کی محبت سے محنت سے تخلیق کیا ہے اس انیمیٹڈ سیریز کے لئے خصوصی طور پر علی زفر کا ڈیجٹل آواتار بھی بنایا گیا ہے اس کو علی زفر نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر بھی شیئر کیا ہے میو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی